اسلامیکم آئی کریس فالورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج سے ہم لیکچر کے ایک نئی سری سٹارٹ کر رہا ہے جو ہوگی مالکولر بیولوجی پہ یا مالکولر بائیو ٹکنولوجی پہ چاہے آپ سوڑے بی ایس کے یا ایم ایس کے یا پی ای ڈی کے لیے یہاں پھر آپ سوڑے ہیں کسی سرچ فیلڈ میں آپ سب کو ایکلی جو ہے یہ سیدھ جو آپ کے لیے ایم پورٹنٹ ہوگی کیوں کیونکہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے سینٹر ڈوگما آف مالکولر بیولوجی یعنی کہ ہم دیکھیں گے ڈی اینے کیا ہوتا ہے اور ڈی اینے کی کمپوزشن کیا اس کا سٹپچر کیا ہوتا ہے آر اینے کیا ہے آر اینے کی چیز سے بنتا ہے کتنے اس کی ٹائپس ہیں اور آر اینے کے فنکشنز کیا کیا ہوتی ہیں اور پھر تھرڈ نمبر میں ہم دیکھیں گے پورٹنٹ کیا ہے اور پورٹنٹ کیا بنتی ہیں پورٹنٹ کی ایکسپیشنز کیسے آتے ہیں اور سب سے ایپورڈنٹ ہم ان ڈیٹیل اور ان ڈیپڈ ڈسکس کریں گے ریپلیکیشن کا پروسس کیا ہوتا ہے اس میں سے مین کی پلیئرز جائے انزائم کون کون سے ہوتے ہیں اور یہ میتھر کس لیکے سے پورسیڈ ہوتا ہے اور پھر ٹرانسکرپشن کیا ہوتا ہے اور پھر ٹرانسکرپشن سے پوسٹ ٹرانسکرپشن موڈیفکیشنز کیسے بنتی ہیں پھر فردہ ہم دیکھیں گے ٹرانسلیشن کیا ہے اور ٹرانسلیشن کے بعد پوسٹ ٹرانسلیشن موڈیفکیشنز کیا ہوتی ہیں کون کون سے ایسے ایررز آتے ہیں ہمارے جنو میں جس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں اور فردہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے مالیکولر لیول پر کوئی ایرر آتا ہے ڈی این اے آر این اے پر اسے میں کون کون سے ڈیزز کاز ہوتی ہیں میوٹیشن کیسے آتی ہے اور میوٹیشن ہوں کس طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے اور ان ڈیززز کی ٹریٹمنٹ کیسے کیا سکتی ہے اور کس طرح سے مالیکولر بیالوجی لنک کرتی ہے بائیو انفرمیڈک سے آئیے دیکھتے ہیں ان کی فردہ ڈیٹیل آج سے ہم لیکچر کی ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہوگی مالیکولر بائیو ٹیکنالوجی کے اوپر یہاں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مالیکولر بیالوجی کے اوپر اور آپ سے میں اس سیریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی چیزیں ڈسکس کروں گا کہ اس پوری سیریز کے اندر ہم کن کن ٹوپکس کو ڈسکس کریں گے اور ان ٹوپکس کی ڈیٹیلز کیا ہوگی اس کی ڈیپٹ کیا ہوگی اور ان ٹاپکس کے آگے سب ٹاپکس کون سے ہوں گے ہم کوشی کریں گے کہ مالکر بیولوجی سے لیٹے جتنی بھی جو ہے وہ آسپیکٹس ہوں اس جو ہے سیریز کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں آئیے دیکھتے ہیں کہ مالکر بیولوجی کے اندر کون کون سے چیزیں ہیں اور کس طریقے سے اس کو ہم لن کر سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے بیگرونڈ میں کہ یہ جو بائیو ٹکنالوجی یا مالکر بیولوجی کا جو ورڈ ہے یہ شروع میں کب لیا گیا یہ تو بہت پرانی جو ہے ایک سائنس ہے 1990s میں جو ہے مالکر بیولوجی کا فرس ٹیم نام لیا گیا پھر 1917 میں جب جو ہے ریکمبینٹ بائیو ٹکنالوجی آئی تو پھر مالکر بیولوجی کھل کے ہمارے سامنے آئی اور کیوں کھل کے سامنے ہے کیونکہ یہاں پھر ہم نے کیا دیکھا اس کا انڈسٹری اور یوز کس میں ٹومیٹو میں بنانا میں اور رائس کی کب لیا ٹکنالوجی میں ہم نے اس کو دیکھا پھر فردر اس کی ایلیمنٹ کون کون سے ہیں مارے پاس اس میں ڈی این اے ہوگا آر این اے ہوگا پورٹین ہوگا اور اسے ایسوسیٹڈ ٹیکنیکس ہوں گی ان کے گردیشے سارے کے سارے ہماری جو مالکر بیولوجی کی جو یہ سیریزیں گھومیں گی اور سب سے ایمپورٹن مائی فیوریٹ اور سب کے لیے انٹرسٹنگ جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا سینٹرڈ ڈوگما کا جس میں ہم دیکھیں گے ریپلیکیشن، ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کو یہ تو تھا اس کا تھوڑا سا بیگون آئیے آگے موگ کرتے ہیں اور اس کے پارٹ ون میں ہم جو چیز دیکھیں گے وہ ہوگا ہمارا کیا پارٹ ون میں ڈی این اے ڈی این اے کیا ہے ڈی این اے کیا ہے ڈی این اے ایس ایوریتنگ ہمارے ڈی این اے سے ریلیٹڈ جو اس کے آس پاس کی کچھ جو ہے وہ چیزیں ہیں اس کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے یعنی کہ جین کیا ہوتا ہے جین کہاں پہ لوکیٹڈ ہوتا ہے ڈی این اے کی اوپر ڈی این اے کا وہ وہ ہاس فرائگمنٹ جس کی اندر ایکسپریشن پاور ہوتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں جین کہتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے ڈی این اے کو جس کو ہم ڈی ایکسی ریبو نیکوی کیسٹ کہتے ہیں پھر ہم جائیں گے اس کی سٹکچرز کی اوپر کہ اس کا 5 to 3 اور 3 to 5 انڈ کیسے بنتا ہے اس کو ہم ڈی این اے سے ڈسکس کریں گے اور پھر ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے نیکلوٹائیڈ کی جو کمسٹری اس کو کہ نیکلوٹائیڈ کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس میں کتنی بیسیز ہیں ریبو شگر کا کیا کمال ہے اس میں اور پھر فردہ اس میں فاسٹر گروپ کیا جو ہے رول ادا کرتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم ڈی این اے سٹکچرز بھی دیکھیں گے فردہ مور ہم جائیں گے نیکلوٹائیڈ سوم کے اوپر جہاں پہ ہم ہی سٹون پروٹین کے بارے میں آپ سے ڈیٹیر سا دسکشن کریں گے اور پھر تھوڑا سا آگے جب ہم بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اورومیٹیڈز کو اور لاسٹ بھی ہم دیکھیں گے کروموسومز کو کہ ہماری بارڈی میں جو ڈی این اے کہاں پڑا ہوتا ہے وہ کروموسومز کے اوپر پڑا ہوتا ہے اور یہ کروموسومز کہاں پہ ہوتے ہیں نیکلس میں ہوتے ہیں اور نیکلس کہاں پہ ہوتا ہے سیل میں ہوتا ہے تو یوں ہم پورے سیل کی کمیسٹری جو ہے وہ ڈی این اے سے لنک کریں گے آپ کے ساتھ آنے والے لیکچر میں نیکلس اگر ہم موگ کریں تو ہم پارٹ ٹو پہ جائیں گے آر این اے کے اوپر یعنی کہ ڈی این اے سے ہماری جنرلی پھر کہاں موگ کرے گی آر این اے کے اوپر یعنی کہ رائی بور نیکلی کیسٹ کے اوپر اور ہم یہ جانتے ہیں آر این اے جو ہے ہماری بارڈی کے تمام کے تمام ایکسپریشن اور جو پورٹین کی سینسز ہے وہ کس کی تابعہ ہے آر این اے کے تابعہ ہے کیسے کیونکہ جو آر این اے ہمارے پاس اور ڈی این اے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جس ایک بیس کا فرنسٹرم کہتا ہے یوراسل وہاں پہ تھا ہے ہمی نا یہاں پہ یوراسل ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس کمیسٹری کو ہم ڈسکس کریں گے یہ سنگل سٹینڈ اور ڈبل سٹینڈ ہوگا پھر ہم دیکھیں گے ٹائپس آف آر این اے سپلائسنگ میں کیسے رول ادا کرتا ہے اور فردر مور ڈیفرنٹ ٹائپس آف جو ہمارے پاس آر این اے سے ہیں ان کی جو اپنے فنکشنز ہیں انڈویجر وہ ہم دیکھیں گے مسنگل آر این اے کیا کام کرتا ہے یہ ٹانسکرپشن میں انوال ہوتا ہے ٹانسکرپشن کا جو میل پلر ہے جو میل ہمارے پاس جو ہے وہ پلیئر ہے وہ کیا ہے مسنگل آر این اے پھر رائبسوامل آر این اے ایز اے کیا کام کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس پولی ویبٹائیڈ چین کی فارمیشن کرتا ہے پورٹین کی سینسز میں نیکسٹ ہم دیکھیں گے ٹرانسفر آر این اے کو جہاں پر ہم کیا چیز دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو میسج آیا وہ ڈی این اے کا آر این اے کو جو نیکروٹائیڈ کی فارم میں ہوگا وہ کیسے کوڈ کرے گا یعنی کہ کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ جو ہے اس کی عمل کو ہم دیکھیں گے کہاں پر ٹرانسفر آر این اے پہ جا کے اور ان کے تمام فنکشن کو ہم سٹڈی کریں گے فردنا موگ کریں گے نمبر تھری پارٹ پہ جو ہماری کیا ہوگی پورٹین دا بیلڈنگ بلاک آف لائف کیٹالیسز آف چینجز جو ہماری بارڈی میں جو کچھ بھی رییکشنز ہو رہے ہیں جو بھی کمیسٹری ہو رہی ہے بائی کمسٹری ہو رہی ہے وہ پورٹین کے تابعہ کیونکہ آل انزائن مار دی پورٹین آلسدین ڈرائبوزائن تمام انزائن بھی تو پورٹین ہے ان کو ہم لیٹیل سے دیکھیں گے کیوں کن چیزوں کو ہم دیکھیں گے ویٹ آر دی پورٹین ہے کیا میں نے بھی بتایا کہ یہ بھی بیلڈنگ بلاک آف لائف ہے اور پھر جو ہے پورٹین کے سٹکچر پریمری سٹکچر کیا ہوتا ہے سکینڈری کیا ہے قوارڈنری کیا ہے ان کے فنکشنز کو ہم دیکھیں گے اور پھر فردر جو ہے پورٹین کی سینسز کیسے ہوتی ہے یعنی کہ ایم آرینے کس دیکھے سے کروات ہوتا ہے ہمارے پاس آکے ٹی آرینے کو یوز کرتے ہوئے امائنر سیڈز میں وہ ہم دیکھیں گے اور لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے پورٹین اور ہیمن ہیلتھ کی اوپر جو ہے جو ٹیشو رپیئرز ہے جو امیور فنکشنز ہے مسل ڈیویلمنٹ ہے پورٹین ڈیفیشنسی ہے اور جو ہمارے سیل کے اندر جو ڈیفرن قسم کے ہیلتھ کی جو ایشوز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم پورٹین کے تھوڑھ جو ہے آپ سے ڈسکس کریں گے فردر اموک کریں گے سینٹرل ڈوگم آف لائف یعنی کہ سینٹرل ڈوگم آف مائلکر بیالوجی کو جس میں ہم دیکھیں گے جنیٹک فلو کو کونسا جنیٹک فلو چپٹر ہوگا آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے جس فیو سلائٹ سے ہم دیکھیں گے وہاں پہ ڈی ای نی سے ڈی ای نی یعنی کیا ہوتی ہے ڈی ای نی سے آر ای نی یعنی کی ٹرانسکرپشن کیا ہے اور آر ای نی سے پھر جو ہے پورٹین یعنی کی ٹرانسکرپشن کیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں جنیٹک فلو بھی کہتے ہیں اس کو اور اس کو سینٹرل ڈوگم آف مائلکر بیالوجی بھی کہتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں کیا ہوگا یہ پورے پروسس دیتور سے میں نے اوڈ لائن دی ہے اس میں ساتھ سے پہلے ہم ٹرانسکرپشن دیکھیں گے اس میں تین سٹیپ ہوتے ہیں انہی کی ڈی ای نی سے جو ہے آر ای نی جس میں ہم دیکھیں گے انیسییشن الانگیشن اور ٹرمینیشن انیسییشن میں کون سے انزائم یوز ہوتے ہیں الانگیشن میں کون کون سے انزائم اور کون کون سے ہمارے پاس مین پیلرز ہیں اور آر ای نی پولی بریس کے اس میں کیا کام ہوگا اس کو ہم ڈسکس کریں گے انڈیٹیر اور انڈیپ جا کے ٹرانسکرپشن میں پھر ہم دیکھیں کہ ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن میں ہم بات کریں گے ہمارے پاس جو ایم آر اینے ہوگا اور ایبوسوں کے پاس کیسے پہنچتا ہے وہاں جا کے اس کا میسنج کیسے ڈیلیور ہوتا ہے اور ٹر نے کس طریقے سے جو ہمارے سائٹوپلازم میں جو ہمارے سوٹ پڑے ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے وہ لے کے آتے ہیں اور پھر اس کی ٹرمینیشن میں سٹارپ گڑان کا کیا رہو لگا اس کو ہم دیکھیں کہ ٹرانسلیشن پہ اور پھر فردر مور ہم جائیں گے ریپلیکیشن کی اوپر بھی جو کہ سینٹر لوگوں کا مین پارٹ تو نہیں ہے لیکن یہ اس کا پری ریکیوزٹ ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ڈی ای نے سے ڈی ای نے کی کاپی کیسے ہوتی ہے یعنی کہ ریپلیک کا یا ریپلیکیشن کا پروسس کیا ہے اور اس میں جو میجر فائی پلرز ہیں انسییشن الانگیشن اور ٹرمینیشن میں وہ کون کون سے ہیں ڈی ای نے پولیمریز کے بارے میں بات کریں گے ڈی ای نے لائیگیز کی بات ہوگی یہاں پہ ڈی ای نے پرائیمیز دیکھیں گے تو میں اس پوائنٹ پہ تو ضرور پہنچوں گا کہ جو بیسکس آف مالکر اپولوجی ہیں وہ آپ ازیلی جو سمجھ جائیں گے جب آپ اس پوری سیریز کو دیکھیں گے اور جو ایتیکل ویلیوز ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے اور سب سے ایپورٹن جین اڈیٹنگ جو بیسکس ہیں وہ بھی آپ جان پائیں گے جیسے یہ سیریز کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد جو جین اڈیٹنگ بیسکس ہیں جیسے کرسپر کیایا اس پر ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اپلیکیشن اور جو فیوچر آسپیکٹس ہوں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے کس فارم میں کیونکہ یہ سیریز یہاں پہ ختم نہیں ہونے والی کیونکہ اس کے بعد کچھ اور بھی آنے والا ہے ہم مالکر بیالوجی کیا مالکر بیالوجی کی سیریز کو مزید کانٹینو کریں گے آپ کے ساتھ ان دی فارم آف میتھر آف مالکر بیالوجی کہ کون پور سے میتھر آف یوز ہوتے ہیں مالکر بیالوجی میں ان ڈیٹیل اور ان ڈیفت آپ سے ڈسکس کریں گے لائک ڈین ایکسکشن کیسے ہوتی ہے پی سی آر کیا ہے اور پھر جیل ایٹ فر فریسز کیسے لن کرتے ہیں پرائمرز کیلئے کیسے لائیش ہوتی ہے اور پھر جب سیکوینسنگ سے سامپر ہمارے پاس آتے ہیں اس کو فردر کیسے ریڈ کرتے ہیں اور ہم ڈسکس کریں گے ٹیکنیک سامن مالکر بیالوجی اس میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ان ڈیکٹ جا کے جو ہے ڈین ایکسٹرکشن آر این ایکسٹرکشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے پورٹین کوئی ایکسٹرکشن جو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈین اے لیول پہ یا آر این اے لیول پہ ڈیفنٹ قسم کی جو ایررٹز آتے ہیں ان سے ہوتی ہے ان سے ڈزیز وہ کیسے کنٹر کیا جا سکتا ہے اور لاس برناٹ ڈی لیسٹ ہم آپ سے ایک اور سیریز اس کے بعد سٹارٹ کریں گے وہ کی فرنٹی راہ مالکر بیالوجی کی اپلیکیشن ہمالکر بیالوجی کیا ہے لاس برناٹ جیسے ہی ہماری تمام کا تمام سلسلہ حتم ہوگا تمام جو سیریز مالکر بیالوجی کی حتم ہوگی اس کے بعد آپ ایک پوائنٹ پہ ضرور پہنچیں گے وہ کیا ہے یہ آپ کو ضرور سمجھنا پڑے گا ضرور سیکھنا پڑے گا اس لئے سیریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اور اس کے انٹرو کے آخر پہ میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ جو بیالوجی تو آپ کو یہ تمام کی تمام سلسل کے لیکچن جو آپ ضرور دیکھنے پڑیں گے آئیے ہمارے ساتھ اور چلتے ہیں مالکر بیالوجی کے سفر کے اوپر